بے سلی اللہ و محمد و محمد بادار شام سے یہ مسجد نوی میں جب اہل بیت علیہ السلام داخل ہوئے یہ ہے جامع مسجد عموی جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کو لایا کیا اللہ اکبر جامع عموی ہائے ہائے میرے مولا ہائے اہل بیت یا حسین یا حسین اللہ اکبر مسجد امموی اللہ اکبر یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہ ملعون بیٹھا ہوا تھا اوپر اور سیدزادیاں یہ زمین پر کھڑی ہوئی تھی اس ملعون یزید نے اپنے باپ کے نام پر پھر اس کو مقام کو قرار دیا ہے یہ مسجد امموی کے نام سے پہلے یہ دربار تھا یزید کا خدا کی لانت ہو اس پر اور اس کے چاہنے والوں پر اور بیعت کرنے والوں پر اللہ کی لانت ہو تخت یزید نے یہاں پہ بیوی زینب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کیا تھا اور اسی جگہ پر جب مولا سجاد کو اس نے سات آزانوں سے خاموش کروایا تھا تو اس وقت جب آزان دی گئی تھی اس وقت مولا سجاد نے کہا یزید سن آج بھی تیرے دربار میں اور پوری دنیا میں یہ جو نام لیا جا رہا ہے یہ میرے نانا کا ہے بتا یہ تیرا نانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اشہد انہ محمد رسول اللہ کا جب نعرہ بلند ہوا آزان میں تو آپ نے کہا یزید سن یہ میرے نانے کا جو ہے تم کلمہ پڑھتے ہو اور اس کی آزان میں اس کا نام ہے اور تو رسوہ ہو اور تجھے خدا آگے بھی رسوہ کرے گا لانت ہو یزید پر اور اسی جگہ پر بی بی سیدہ صلی اللہ علیہ نے وہ خطبہ دیا تھا اور یزید کو ہلا کے رکھ دیا تھا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یہ مسجد عموی خدا کی لانت ہو اس کو انہوں نے مسجد قرار دیا تھا ہم نہیں مانتے اس کو یزید کی دربار خدا کی لانت ہو ان پر یزید لانت ہو تا قیامت تک تجھ پر لانت ہو تا قیامت تک لانت ہو میری دربار میں کھڑے ہو کے تجھ پر لانت کرتے بھر یزید لانت بھے شمار بھر ماویہ لانت بھے شمار بھر یزید اللہ شرح کو شیعہ ملٹی میڈیا ٹیم کی طرف سے اور تمام مومنین کی نابت میں دعا کر رہا ہوں اور لانت بیشتا ہوں یزید پر تمام شیعہ نے حدر کرار کی طرف سے تخت یزید خدا کی لانت ختم پر یہ مسجد اموی ہے جس کا نام یزید نے رکھا اپنے باپ کے نام پر یہ دربار تھی پہلے اور اس کے بعد اس علائین نے اس کا نام مسجد اموی رکھ دیا اور میں آپ کے ایک زیارت کر آتا ہوں اندر جا کے اس مسجد اموی سے اندر جائیں گے اس دروازے سے تو دو زیارتیں اندر ہیں اس دربار کو دیکھنے کی نظارت کیلئے نظارت کریں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے مولا سجاد علیہ السلام نے تینی مرتبہ اس دربار میں نماز پڑی یہ محراب امام زین علیہ عبدین علیہ السلام یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے مولا سجاد نے نماز پڑی اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے مولا حسین کا سر رکھا گیا یہ کام ہے بوزے عراس جہاں پر میرے مولا حسین کا سر رکھا گیا یا حسین اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے مولا حسین کا سر آج بھی اس کی وہ امامہ امام حسین علیہ السلام رکھا گیا ہے سامنے لکھا ہوا ہے حاضرہ حسین سید اللہ امام ابی عبداللہ حسین علیہ السلام یہ دروار شام میں ہیں اور مسجد اموری سے جب آئیں گے سیدھے ہاتھ پہ اندر یہ آپ کو ملے گا موزہ راس امام حسین جہاں پر میرے مولا حسین کا سر مبارک رکھا گیا اللہ حبث صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم یہ میراب بنا ہوئے اور یہ میراب جہاں پر میرے مولا حسین علیہ السلام نے نماز پڑی تھی پہلی بار اس پر ہوگی درواری عزیز میں جب خطبے کے بعد پہلی مرتبہ یہاں پہ آپ نے نماز عدا کی تھی مولا حسین علیہ السلام 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 مولا حسین علیہ السلام